ماشاءاللہ آپ دیکھیں کہ عربوں میں خاص طور سے سعودی عرب میں آپ کو یہ برکت ملے گئے کہ وہ ہر چیز کو اس کا عقیدے کو عقیدے کا مقام دیتے ہیں تو خیر بات تھوڑی سی پھیل گئی میں یہ ارز کر رہا تھا کہ چونکہ یہ جانتے نہیں ہیں آپ تلبیس ابلیس عبد الرحمن بن جوزی کی ایک کتاب ہے ابلیس کس طرح لوگوں کو بہکاتا ہے شیطان نیک لوگوں کو ذہین لوگوں کو علماء کو حفاظ کو جاہلوں کو شاعروں کو صوفیوں کو کس طرح کس کو بہکاتا ہے یہ انہوں نے کتاب میں لکھا ہے ہر شخص کو پڑھنا چاہیے ہندوستان کے ماہو الفرقان بینہ اولیاء الرحمن و اولیاء شیطان علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتاب ہے کہ رحمان کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء میں فرق نام ہی دیکھئے کیا خوبصورت ہے کچھ اولیاء ہم کو لگتا ہے یہ ولی ہیں لیکن کیا وہ واقعی اللہ کے ولی ہیں کیا میار ہے کسی کے ولی ہونے کا کس بنیاد پر ہم کسی کو مانیں گے کہ یہ اللہ کا ولی ہے یا شیطان کا ولی ہے بہت پیارا بیان ہے اس کتاب میں ضرور پڑھنا چاہیے ہر گھر میں رکھنا چاہیے ہمارے مردوں کے ساتھ خواتین کو پڑھانا چاہیے کیونکہ ہمارے یہاں عورتوں میں یہ پھوک جار گنڈا تعویز مزار پرستی تعویز اور نہ جانے کیا کیا جادو ٹونا اگر مرد بہت بڑی گمراہی اور بہت خطرناک مسلمانوں کے لیے مسیبت کا ذریعہ ہے وہ قوم جو اپنی محنت مشقت اور اللہ تبارک و تعالی کی شریعت پر عمل کر کے دنیا کی تقدیر بناتی تھی حکومت کرتی تھی آج اپنے معاملات کو سمارنے کے لیے لائن لگا کے پھوک جار کے گنڈے تعویز کی دکانوں پر لگی ہے تو اللہ کے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کیا کہہ رہا تھا ہاں تو میں جو مثال دے رہا تھا یہ دو کتابوں کا ذکر کیا ہاں تو اس میں انہوں نے بتایا کہ شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے شیطان بعض کاموں میں انسان کی معاونت کرتا ہے اس کے عقیدے کو خراب کرنے کے لیے ایک آدمی فرض کیجئے کہ میں نیک انسان ہوں بظاہر عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے اب میرے گھر میں یا مجھے شیطان عصب لگا میں علاج کر رہا ہوں بظاہر فائدہ نہیں ہو رہا ہے کسی نے آکے کہا کہ فلا مزار پہ جاؤ ٹھیک ہو جاؤ گے میں گیا اور ٹھیک ہو گیا تو یہ دلیل ہو گئی کہ وہ مزار صحیح ہے یہ زیادہ بڑی دلیلیوی کے غلط ہے جو شیطان مجھے لگا تھا ابھی آپ نے صبح بھی سنا تھا کہ شیرک کفروں میں مبتلا کریں اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کو جسمانی عذیت دے وے آپ کے گھر کا کھانا کھاوے آپ کی تیجوری کا کچھ پیسہ چوری کریں ہو سکتا ہے وہ یہ کرے کر سکتا ہے لیکن اس کی ترجیح یہ نہیں ہے چاہت یہ نہیں ہے اس کی چاہت یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ خراب ہو آپ گمراہ ہو جائیں قرآن حدیث اور ایمان اور توحید کے راستے سے ہٹ جائیں شرک کریں اب آپ کو جب سیطان لگا اور آپ نے شرکیا عمل کیا آپ جو ہے مزار پر چلے گئے تو شیطان وہاں سے ہٹے گا کہ آپ شرک کے اڈے پہ آ گیا میرا کام ہو گیا اب میں کہا پہلے کہا تھا دماغ میں رکھیے گا ان کی بیوی نے کالا دھاگا پہنا شام میں عبداللہ بن مسعود آئے کہا یہ کس لیے کہا پڑوس کی یہودیہ خاتون نے اور یہودان عورت نے مجھے دیا ہے میری آنکھ میں تکلیف تھی جب یہ یہودان نے دیا پھوک کر دم کر کے تو مجھے فائدہ ہو گیا دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہیں فائدہ ہو گیا تو حضرت عبداللہ بن مسعود توہید والے ایمان والے قرآن حدیث کو جاننے والے صحابہ اکرام میں علماء میں سے تھے انہوں نے کہا کہ یہ شیطان ہے جو تمہارے آنکھوں میں کچھوکے لگا رہا تھا جب اس یہودان نے تم کو دم کر کے دیا تو تم کو اس نے کچھوکے لگانا بند کر دیا اور تم کو یہ لگ رہا ہے کہ اس دھاگے سے فائدہ ہو رہا ہے نفع اور نقصان کا مالک کون ہے علاج معالجے کا جو طریقہ اللہ الرسول نے بتایا ہے وہ جائز ہے جیسے آپ نے دعوہ کھائی شہد استعمال کیا پچھنا لگایا یہ جو جائز چیز ہیں جس کو اللہ الرسول نے سبب نہیں بنایا اس کو آپ سبب مانوگے تو یہ گمراہی ہے شرک ہے اگر اس کو ذریعہ مان رہے ہو تو شرک اصغر ہے اور اس کو طاقت والا مان رہے ہو کہ اس سے ہم کو نفع ملے گا بیماری سے بچانے والا یہ دھاگا یہ کڑا یہ فلا فلا چیز ہے تو یہ شرک ہے شرک اکبر ہے اگر اسی میں طاقت مان رہے ہو اور اگر اس کو ذریعہ مان رہے ہو تو یہ شرک اصغر ہے کیونکہ جو سبب نہیں ہے آپ اس کو سبب مان رہے ہو تو عبداللہی نے محسود کی رہا ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کتاب التوحید میں آگے پڑھیں گے یہ گنڈے تعویز والی بحث آئے گی روکیہ والی کہ ایک صحابی کے ہاتھ میں انہوں نے کڑا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نام ہے اس کا میٹل پیلا والا کیا بولتے اس کو پیتل نحاس تانبہ تو اس کا جو ہے کڑا پہنہ دیکھا تو آپ اللہ کے پیتل کا تھا شاید سفرن پیتل سفر کا لفظ ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا ہے کہا واہنہ کی وجہ سے جوڑوں کے ایک بیماری کا نام واہنہ تھا تو کہا کہ واہنہ کی وجہ سے تو اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ انزاہ فَإِنَّهُ فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَحْنًا صحیح حدیث ہے اس کو نکال کر پھینک دو اس لیے کہ یہ تمہاری بیماری میں ہی اضافہ کرے گا وَإِنَّكَ لَوْمِدْتَ وَحِيَ عَلَيْكَ مَا اَفْلَحْتَ عَبَادَ اگر تم اسی حال میں مر گئے کہ یہ تم پہنے رہ جائے تو تم کبھی فلاح نہیں پاؤگے صحابی رسول سے اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی بات تو پہلی بات اس حدیث میں یہ بھی کہا کہ یہ کڑا تم کو فائدہ نہیں دے گا تو ہم کو لگ سکتا ہے کہ اس سے فائدہ ہو رہا ہے ہوتا نہیں ہے اور یہ بحث بھی اس سے پہلے گزر چکی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دوسری تعویز نہیں پہن سکتے قرآنی پہن سکتے ہیں اس کی کیا دلیل ہے کوئی دلیل نہیں ہے اس کی ممانعت کی جتنی روایتیں ہیں قرآنی غیر قرآنی کی کوئی تمیز نہیں ہے دوسرے یہ کہ اگر قرآنی تعویز جائز ہوتی تو جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کرنے کو منع کیا اور پھر قرآن و حدیث کی دعاوں سے دم کرنے کی اجازت دی ایسے ہی قرآن کی تعویز کی آپ اجازت دیتے اگر جائز ہوتا تیسری چیز ہے کہ کسی ایک صحابی سے بھی اس کا عمل ثابت نہیں ہے جبکہ اس کی ضرورت تھی چوتھی چیز ہے کہ جو لوگ قرآنی تعویز پہنتے ہیں وہ اس کے ساتھ کھیلوار کرتے ہیں گندے مقامات پر جانا گندی حالت میں پہنے رکھنا اور ایسے ایسے مقام پر لے جانا جہاں قرآن کا لے جانا جائز نہیں ہے وہ اس طرح کے عمل کرتے ہیں چوتھی چیز ہے کہ اگر آپ قرآنی تعویز کی اجازت دیں گے تو جاہل آدمی اس کو دیکھ کر غیر قرآنی تعویز کو بھی اختیار کرے گا مولویوں کی بنائے ہوئی دیکھ کر پادریوں اور پنڈیتوں کی تعویز اور دھاگہ بھی استعمال کرے گا مزار کے دھاگے کو دیکھ کر ہندووں کی مندیروں سے ملنے والے دھاگے کو بھی باندے گا یہ راستہ کھل جائے گا اس لیے ان تمام بنیادوں پر محقق علماء ایک تو سبھی دھاگیز کو حرام مانتے ہیں اور قرآنی اور غیر قرآنی تعویز میں بھی فرق نہیں تھا حضرت عبداللہ بن مسعود اور ان کے تمام شاگردان متفق ہیں کہ قرآنی تعویز ہو غیر قرآنی سابرام تعویز لگانا نہیں بتایا ہاں آپ کو قرآنی دعا کرنا ہے پڑھ کے دن کیجئے تلاوت کیجئے صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عداب بتایا اس طریقے پر آپ کو فائدہ ہوگا تو پہلی چیز یہ کہ فائدہ کا احساس یہ میں نے کچھ دلیلیں دی دوسری چیز کچھ نفسیاتی اور سائیکلوجی کی چیز ہوتی ہے انسان کے ذہن میں یہ بٹھا بسا دیا جاتا ہے کہ آپ اگر یہ تعویز پہنو گے میں نے جیسے اس سے پہلے شاید سمجھایا تھا ایک آدمی آ کے بولتا ہے کسی سے کہ میں جب اندھیرے میں جاتا ہوں یا اکیلے میں رہتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے سوال یہ ہے کہ اس کا یہ ڈر کہاں ہے سائیکلوجی بتا رہا ہوں اس کے اندر ہے ڈر اس کے دل میں ہے جب تنہا ہوتا ہے تو ڈرتا ہے ہم ایک غیر مسلم کافر کو گندگی کی حالت میں دیکھتے ہیں کہ وہ اندھیرے میں چلا جا رہا ہے شہر سے دیہات سائیکل پہ ہم لوگ رات میں منصورہ میں پڑھتے تھے دیکھتے تھے کچھ بچے ڈرتے تھے تو پھر میرے دل میں یہی ہے اور میں نے پڑھنے کے زمانے میں کہا کہ یہ مشرق کافر یہ نہ ڈریں ہم ایمان والے ہو کے ڈریں خیر تو ایک آدمی کا ڈر اس کے دل میں ہوتا ہے اور خاص طور سے ایسی چیزوں سے ڈرتا ہے جس سے وہ منص نہیں ہوتا شہری جس طرح سامپ کو دیکھ کے ڈرتا ہے دیہاتی نہیں ہوتا کیونکہ اس کو عادت رہتی ہے تو عادت پہ بھی کچھ باتوں کا انحسار ہوتا ہے اب وہ ہمارے ہیں بولتے نا کہ یہ تعویز لے جاؤ فائدہ کرنا پانی میں ڈالنا دریہ میں جانے کے بعد لیکن جب ڈالو تو بندر کا خیال نہیں آنا چاہیے دل میں اب جب فائدہ نہیں ہوا اور مولی صاحب کو یاک بولے کہ آپ کی تعویز کا تو فائدہ نہیں ہوا بندر کا خیال ضرور لائے تھا دل میں تو سوچنے لگتا ہے کہ ہاں یار بندر کا خیال نہ رکھوں اس لیے بندر کے بارے میں سوچتے رہتا ہے ہاں تو اثر نہیں ہوا تو وہ ایک نکتہ ڈال دیتے ہیں بہرحال تو سائیکالوجیکل جب آدمی کے دماغ میں خوف ہوتا ہے اب میں نے اس کو دے دیا کہ یہ لے اب اس میں کچھ بھی لکھ دیا وہ کرنل شفیق الرحمان کے ایک مضمون ہے تعویز ایک تعویز بابا سے لے کے آیا پورا گھاں بیمار تھا دیرے دیرے سب اچھے ہو گئے بہت لمبی چوڑی ہے میں نے دو جملے میں بیان کیا جب آخر میں سب کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک پرشی کے اندر دوسری دوسری کے اندر توسری تیسری کے اندر چوتھی ساتھویں میں ایک نسرہ نکلتا ہے کہ ارے آیا کرو ادھر بھی میری جان کبھی کبھی اس سے سب کو صحفہ مل رہی ہے یہی شائقہ لوجی بتائی کہ ڈر دل میں ہے اب میں نے یہ لے لیا کڑا لے لیا آیت لے لی اس میں آزام یا فلا اور فلا یا فلا یا فلا اس میں لکھا ہوا ہے وہ بھی شرکیہ کلمات لکھے ہوئے ہیں بعض کو تو کھولا تو میں نے دیکھا کہ اس میں یا شیطان یا ابلیس تک لکھا ہوا ہے انہا لیلہ میں نے باقی میں نے بہت سے لوگوں کی تعویزیں منع کی سمجھایا کھول کوئی دیکھی ہم نے کیا لکھا ہے تو وہ دعائیں پڑھئے بھائی شارٹ کٹ یہ ہے کہ دعا یاد کرنے سے آپ کو بھاگ رہے ہیں آپ دو لائن کی دعا یاد نہیں کر سکتے صبح شام اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے لٹکا لیا گھر میں دکان میں مکان میں گلے میں کمر میں دعا پڑھنا نہیں جانتے ہیں پڑھنا چاہتے بھی نہیں برحال تو میارز کر رہا تھا کہ اب آدمی کو تعویز دی گئی کڑھا دیا گیا اور بابا نے کہہ دیا کہ یہ کڑھا تمہارے پاس رہے گا تو تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا اب میں نے کڑھا پہنا تعویز پہنی دھاگا پہنا اب اندھیرے میں گیا دل کا ڈر آیا کہ ارے کچھ آسیب شیطان جن ہم کو تکلیف دے گا لیکن فوراں دل میں یہ خیال آ گیا کہ میرے پاس بابا کی دیوی تعویز تو ہے نا گلے میں لٹکی ہے تو اس تصور سے جو دل میں ڈر پیدا ہوا تھا دل ہی میں وہ ختم ہو گیا تعویز کے تصور سے ہم کو لگتا ہے اس سے فائدہ ہوا فائدہ اس سے نہیں ہوا فائدہ آپ ہی نہیں کیا اپنے آپ کا اپنے آپ ڈر پیدا کیا اپنے آپ کو تسلی دے دی اور کریڈٹ دے دی ادھاگے کو کہ اس سے فائدہ ہوا سمجھ میں آ رہی بات یہی معاملہ قبروں کا ہوتا ہے ابھی ڈاکٹر فاروق میرے دوست ہے میں نے ان کا واقعہ شاید آپ کو بتایا ہو ایک مرتبہ ایک صاحب آئے وقت نہیں ہے شورٹ میں لیکن بہت اہمیت کا حامل ہے کہ انہوں نے کہا ایک آدمی آیا اور کہنے لگا کہ میری شادی کو سولہ سال ہو چکے ہیں اب تک اولاد نے بھی میں ہر ڈاکٹر بمبئی دھولیا مالے گاؤں کے اس لائن کے سارے ڈاکٹروں کا علاج کر چکا ہوں اور میں اگلے مہینے میرا ٹکٹ بن چکا اجمیر شریف جا رہا ہوں تھا وہ دیو بندی لیکن کسی بریلوی نے اس کو رائے دیا کہ ٹھیک ہے تو ایک دفعے یہ بھی تو ٹرائی کر لے تو کہا ٹکٹ وکٹ بن گیا ہے وہاں کا جو ہمارے یہاں ایجنٹ تھا نا اس کے تھرو بن گیا تھا اس کے بھی ایجنٹ ہوتے ہیں تو بولے میرے ایک دوست سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے زبردستی آپ کے پاس بھیج دیا میں اگلے مہینے اگلے مہینے کی فنہ تاریخ کو میں اجمیر اورڈی جا رہا ہوں لیکن بس آپ کے پاس آ گیا ہوں تو ڈاپٹر فاروق نے کہا کہ جب تم میرے پاس آ ہی گئے ہو اور سولہ سال سے آپ رکے ہوئے ہو تو میرے لیے ایک دیڑ مہینہ اور رک جاؤ میں کہا رہا ہوں اگر نہیں ہوا تو آپ چلے جانا ٹکٹ آپ بڑھا لو پندرہ بیس دین ایک مہینہ اور آگے کر لو کہا ٹھیک ہے انہوں نے بڑھا لیا اور انہوں نے غومیوپیتھی کی پیلس ہوتی نا وہ پیلس دے دی پندرہ بیس دین کے بعد وہ شخص مٹھائی لے کے آیا ڈاکٹر صاحب کے پاس اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب واقعی آپ کی دعوہ تو جادو ہے ہاں میں اتنے دین سے کیا کچھ نہیں ہوا اور آپ نے یہ مٹھائی کھائی ہے کہا ہوا کہا چیک اپ کرایا تو میری بیوی کو وہ بتا رہا ہے کہ پیگننسی ہے ڈاکٹر فاروق نے کہا کہ مٹھائی بعد میں کھائیں گے پہلے آپ میری بات سنو بولے نہیں نہیں آپ کی دعوہ آپ کی دعوہ سے ہوا ہے تو آپ کھاؤ تو بولے وہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ کو دعوہ دیا ہی نہیں میں ڈاکٹر فاروق کو بہت دعوہ دیا تھا دیکھیں جب عقیدہ صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسی تدبیر دیتا ہے وہ عالم نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو دعوہ دیا ہی نہیں تھا آپ میری بات تو سنویے بولے کیا مطلب آپ کی دعوہ کے بعد ہی تو ایسا ہوا ہے بولے اس سے کہیں تو بتانا چاہ رہا ہوں بولے وہ جو پل سے تھی نا اس میں دعوہ ڈالی جاتی ہے جب آپ نے مجھ کو یہ بتایا کہ فلا تاریخ کو میں اجمیر جا رہا ہوں تو میرے دل میں ایک بات آئی میں اس بات کا یقین رکھا کہ آپ کو سولہ سال سے اولاد نہیں ہوئی اب آپ کی بیوی کو حمل ٹھہر چکا ہے اولاد دینے والا اللہ ہے اللہ تعالی نے آپ کو اولاد دینے کا فیصلہ کر دیا ہے آپ کی بیوی کو حمل ٹھہر چکا ہے یہ ابھی آپ کو اور آپ کی بیوی کو نہیں پتا ہے لیکن شیطان کو پتا ہے اس لئے شیطان آپ کو مزار پر لے جا رہا ہے تاکہ اگر آپ وہاں جانے کے بعد یہ جانیں گے کہ ہماری میری بیوی حمل سے ہے تو آپ کے ریڈٹ جو ہے مزار اور صاحب مزار کو ہی دیں گے پھر آپ کو قرآن حدیث کی کوئی کتنی بھی دلیل دے کے سمجھاتا آپ نہیں مانتے آپ یہی مانتے کہ میں اجمیر جانے سے مجھے اولاد ملی ہے تو بولے میں صرف آپ کو روکنا چاہتا تھا میں نے آپ کو دعویٰ نہیں دی اور اسی لئے کہا تھا کہ اب بھی نہیں ہوا تو آپ چلے جانا اور اتنی مدت چاہتا تھا کہ اس درمیان آپ کو ریزلٹ مل جائے اور آپ کو مل گیا وہ حیرت زدہ رہ گیا تو یہ جو واقعہ میں نے نکل کیا اگرچہ وہ ہمارے زمانے کا ایک واقعہ ہے اور تلبی سے ابلیہ سے علامہ ابن تیمیم اگر ایک بیانات آپ پڑھیں گے اولیاء رحمان اولیاء شیطان کا فرق کہ اولیاء رحمان وہ ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں اولیاء شیطان وہ ہیں جو فرائض اور سنن کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرتے ہیں امام شافعی اور لحظ بن سعید کا قول اکثر میں دھوراتا ہوں اپنے الفاظ میں کہ اگر کسی کو دیکھو کہ وہ پانی پہ چل رہا ہے ہوا میں اڑ رہا ہے آگ میں بیٹھا ہے اور میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں لحظ بن سعید نے دو جملہ کہا تھا امام شافعی نے اس میں ایک بڑھایا اور میں ان لوگوں کے درجے کا تو نہیں ہوں بہت کم تر لیکن اس میں ایک ہے کہ اگر کوئی ہم کو ایسا بتا رہا ہے کہ وہ کرامت کرامت کھیلتا ہو ایسا کوئی ہوتا نہیں ہے لیکن کوئی آگ میں چلے پانی میں چلے آگ میں بیٹھے صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے سنتوں کے خلاف عمل کرتا ہے تو تم اس سے کہہ دو کہ تو رحمان کنے شیطان کا ولی ہے ہوا میں اڑنے پانی پہ چلنے سے اللہ کا ولی نہیں ہوتا یہ جادوگر شعبد باز اور شیعتین کے اولیاء بھی کر سکتے ہیں اور دکھاتے ہیں شیعتین ان کی ایسے کاموں میں مدد کرتے ہیں اب ان ساری باتوں کو تھوڑی سی میں نے وضاحت کی سامنے رکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مشروع زیارت قبر یا قبروں کو مسجد بنانے والوں کے تعلق سے کیا کہا کہ یہ اللہ کے نزدیک شرار خلق ہیں دوسری بات جو ان کی مضمت اور تغلیض اور وعید کی بیان کی کہ اللہ کی ان پر لانت ہے جو ایسا کرتے ہیں تیسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو مسجد بنانے سے سراحتن منع کیا یہ بالکل صاف چیزیں ہیں اور میں نے اس سلسلے میں وضاحت کی کہ ممنوع اور مشروع کیا ہے زیارت دو قسم کی ہے ایک ممنوع ہے ایک مشروع ہے ممنوع بھی دو قسم کی ہے ایک شیر کے اکبر اور ایک اس کا ذریعہ دونوں ناجائز ہیں یہ الگ بات ہے کہ جو شیر کے اکبر کا اختیار کو ڈائرے کے اختیار کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے جو ذرائع کو اختیار کرتا ہے وہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا لیکن حرام کام کرتا ہے اسی طریقے سے ایک تیسری وضاحت یہ معلوم ہوئی کہ قبروں پر نماز پڑھنا یا اس کو مسجد بنانا کئی طریقے سے ہوتا ہے ایک مسجد بنانا اس طریقے سے کہ اس جگہ نماز پڑھی جائے اس جگہ نماز پڑھی جائے اس کو خاص کیا جائے اگرچہ کہ اس کو جو ہے وہاں امارت تعمیر نہ کی جائے قبروں کو مسجد بنانے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کو قبلہ بنایا جائے جیسے کہ ابھی میں نے مسلم شریف کی حدیث پیچ کی تھی بلا تسلو الہہا اس کی طرف رکھ کر کے نماز نہ پڑھو اور تیسری شکل یہ ہے کہ اس پر امارت تعمیر کی جائے امارت تعمیر کی جائے عبادت کے لیے اس جگہ کو اختیار کیا جائے یا پھر اس کی طرف رکھ کر کے نماز پڑھو یہ پڑھ جائے ان تینوں شکلوں میں قبروں کو مسجد بنانا ہوگا اب یہاں وقت کتنا ہے مبارک بیس منٹ دو تین اہم مسئلے ہیں ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی مسجد میں آپ کا سوال رہ گیا بھائی ہاں بوچھ لیجئے میں بھول گیا تھا ہاں وہ کچھ کہہ رہے تھے ہاں دیکھئے ابھی آپ نے شفاعت کا باب میں آپ شاید موجود نہیں تھے تین طریقے کی شفاعت جائز ہے معاف کیجئے گا وسیلہ وہ شفاعت نہیں وسیلہ تین طریقے کا وسیلہ شفاعت الگ چیز ہے وسیلہ تین طریقے کا وسیلہ جائز ہے ایک ہے اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ اے اللہ تو رحمان و رحیم رحم کر تو غفور ہے تو تواب ہے میری توبہ قبول کر لیں میرے گناہ ماف کر دے تو غفور تواب کا وسیلہ لگایا ہے نا ربنا اللہم یہ ربنا اللہ کے نام کا وسیلہ ہے تو اللہ کے اسماء و صفات کا وسیلہ قرآن میں اس کی دلیل ہے قرآن کہہ رہا ہے اس ناموں کے ذریعے سے بکارو ایک جائز وسیلہ دوسرا اپنے نیک عامال کا تین غار والوں نے جیسے کیا تھا وہ تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں وہ کم ہیں اس لئے میں آپ والے جواب پہ رہا ہوں تیسری شکل جو جائز کی ہے وسیلے کی کہ کسی نیک زندہ انسان سے دعا کرانا کس سے دورائیے جو میں نے کہا نیک صالح متقی صالح متقی کون ہوگا شریعت کا پابند ہو اگر ایک مشریک ہے ایک آدمی اگر زینہ کر رہا ہے تو متقی ہے شرک تو زینہ سے بھی بہت بڑا ہے تو جو مشریک ہے وہ اس لائقی نہیں ہے کہ آپ اس سے دعا کروائیں ایسے آدمی سے دعا کروانا یہ اسلام کی توہین ہے اہلِ بیدت کی تقریم کرنا اسلام کو حدم کرنا باست سلف کا قول ہے اسلام کہتے تھے کہ بیدتی کو دیکھو تو راستہ تنگ کرو مطلب یہ امر بالمعروف اور نین المنکر کا تقاضہ ہے دل سے نفرت کا ادارہ ہے نا ہاتھ سے روکو زبان سے روکو دل سے تو جو شرک کو بیدت کر رہا ہے اس کے تعلق سے تو ہم کو ناپسندیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے یہ اس میں اس کی اصلاح ہے اس کے لیے خیر ہے اس کے دشمن نہیں ہے ہم شرک ہمارا شرک کی وجہ سے دشمن بن رہا ہے وہ لیکن جب ہم اس کو شرک سے روکیں گے تو یہ اس کے ساتھ دوستی اور بھلائی کی خواہش ہوئی حتی ابو حریرہ کہتے ہیں نا کہ مسلمان غیر مسلموں کے لیے بھی خیر ہیں خیر امت کہ ان کو زنجیروں میں جھکڑ کر لاتے ہیں اور یہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کے راستے پہ چلو وہ جہنم کے راستے پہ جا رہے ہیں تو متقی پرہیزگار انسان سے دعا کی جائے گی اور تقوی پرہیزگاری اور ولایت توہید اور اتباع سنت سے آتی ہے دعوے سے نہیں آتی لمبے کرتے اور لمبی داڑھی سے نہیں آتی دعوے سے نہیں آتی خواب اور کشف کے دعوے سے نہیں آتی اتباع رسول سے آتی ہے تو یہ جب ہم ملحوظ رکھیں گے تو وہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں وہ کڑ جاتی ہے ہاں آپ کا سوال وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے روزے کی طرف رکھ کر کے یا نیت کر کے اس کی طرف کر کے صلاة و سلام پڑھتے ہیں بیدت ہے خرافات ہے اور اگر توجہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو قبلے کی طرف روخ ہوتا ہے ہماری توجہ کدھر ہوتی ہے ہونی چاہیے اللہ کی طرف قد افلح المؤمنون اللہذینہم فی صلاتہم خاشہون اگر یہ توجہ غیر اللہ کی طرف ہوگی تو یہ توجہ جو اللہ کے لیے ہم خشو خضو کے ساتھ عجز و انکسار کے ساتھ عبادت کے طور پر کرتے ہیں اگر یہ توجہ کسی دوسرے کی طرف ہوئی تو وہ شرک ہوگا سمجھ رہے ہیں کیونکہ جیسے ہم سجدہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں رکو اللہ کے لیے کر رہے ہیں نماز میں خشو خضو بھی اللہ کے لیے ہے نا وہ خشو خضو وہ توجہ نیت قصد تعلق کسی دوسرے کی طرف ہو جیسے یہی قبر کی طرف کوئی صاحب قبر کی طرف وہ ایسی توجہ کرتا ہے بعض صوفی لوگ بتاتے ہیں کہ اپنے بزرگ کی قبر کی طرف توجہ کر کے اتنی مرتبہ یہ ذکر کریں یہ وظیفہ پڑھیں یہ فلا کریں اس کا تواف کرتا ہے تواف اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قابت اللہ کا جائز بتایا ہے شریعت میں دنیا کے کسی مقام کا تواف بیت اللہ کے علاوہ مشروع نہیں ہے حجرِ اسوط کے علاوہ تبرکن کسی کو بوسا دینا تبرکن کہہ رہا ہوں نہیں تو کل ابھی بولوں گا بوسا دینا تو کہیں گے کہ میاں بی بی میں تو ہوتا ہے تو پھر اس کو بھی منع کر دیئے کیا وہ عبادت اور تبرکن نہیں ہے تو تبرکن بوسا دینا صرف حجرِ اسوط کے جائز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا اختصاص تھا آپ کو بوسا دینا تبرکن آپ کے ہاتھوں کو چومنا یا لگانا آپ کے لعاب کو لگانا جو صحابہ نے کیا وہ آپ کے ساتھ کیا آپ کے بعد کسی کے ساتھ نہیں کیا اب وگر صدیق عمر فاروق کے ساتھ بھی نہیں کیا وہ خیر وہ تبرک کی بحث ہیں ذاتِ انوات والی روایت میں گزر چکا ہے ہوئی بات آپ کی باقی رہ گئے میں بھول گیا کیا پوچھا تھا آپ نے ہاں وہ بیدت ہے اس میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیا اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرف رخ کیا شاید شیخ عبدالقادر جیلانی کی قبر کی طرف بغداد اس کی طرف رخ کرتے ہوں مجھے جرہا سا شک ہو گیا اسے یاد پڑتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر شریف کی طرف رخ کرنے کا قصد کرتے ہیں اب لگا دیا ہے فوٹو جدید دور میں اب تو سنائے کہ وہ لوگ عید ملات کا کیک بھی کٹتے ہیں ایک کلپ آئی تھی پچھلے سال میں نے دیکھا یہ قرآن حدیث کا کھلوار اللہ اور رسول کا مزاق اڑانا کوئی غیر مسلم کرے تو ہم اس کو گستاخِ رسول کہیں گے جو دوسری قوموں کی مشابہت ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیا ان لوگوں نے انہا اللہ ویڑی راجعون یہ نصارہ کا طریقہ کیک کاٹنا مسلمانوں کی تعلیم ہے ریبن کاٹنا کیک کاٹنا برث ڈے منانا جہنتی منانا اسلامی طریقہ نہیں ہے اہلِ علم نے اس کو حرام قرار دیا ہے اس لیے کہ اس میں غیر قوموں کی ذالین کی مشابہت ہے وہ عیسائی کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں کہ ہندووں کا بھی طریقہ ہے نا جہنتی منانا نبی نے اس کی تعلیم نہیں دی آپ نے کسی پہلے کہ ہاں شیطان کو علم یعنی جو ہو گیا ہے اس کا علم ہوتا ہے شیطان انسان کے جسم میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے نا مجرد دم خون کے دوڑنے کی جگہ پر دوڑتا ہے تو ہماری ظاہر سی بات ہے کہ جسم کے اندر اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت صلاحیت دی ہے اس کی حکمتوں کی بنیاد پر آزمائش کے طور پر تو شیطان ہم پر ہم کو بہکاتا ہے ہمارے دل میں پھوکتا ہے ہم جب پڑھتے ہیں منشری الوسواس الخناس تو اس میں بھی الخناس کی سے کہتے ہیں جو بار بار بھاگ کے بار بار واپس لوٹتا ہے اور انسان کے دل میں الوسواس بار بار وسوسہ ڈالتا ہے اب ہمیں اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ وسوسہ ڈال رہا ہے شیطان نہیں نہیں اس کا وجود کچھ کبھی آہات اور آواز آتی ہے ایسا نہیں ہوتا تو وسوسہ ڈال رہا ہے اب ہمارے دل میں جو خیال آ رہا ہے وہ پڑھ رہا ہے تب ہی تو ڈال رہا ہے ہم نیکی کا خیال کرتے ہیں تو وہ اس میں روک لگاتا ہے اندر اندر ارے کھرچہ کرو گے تو تمہارے گھر کی ضرورت ہے قرآن نے کہا کہ یہ شیطان اپنے اولیاء کو ڈراتا ہے نیک کام کرنے میں ڈراتا ہے برائی کرنے میں رغبت دلاتا ہے تو ہمارے خیالات کو پڑھتا ہے تب ہی نہ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کے اندر کی کچھ قیفیات جو ہمارے لئے معنویت کی حیثیت رکھتی ہے شیعتین کو اس کو پڑھنے اور اس کو جاننے کا کہ صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے جینوں کو تو ایسے ہی ہمارے ایک عورت کے یا مادہ کے پیٹ میں اگر استقرار حمل ہو رہا ہے تو ہمارے آئے انسانوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کچھ چیزیں دیکھ کے ظاہری علامتیں دیکھ کے جان جاتے ہیں میں نے سنا ہے بعض حکیم کہتے ہیں کہ جیسے ہی کسی عورت کے رحم میں استقرار ہوتا ہے حمل کا تو اس کے جسم کے کچھ حصوں میں کچھ تبدیل ہی آتی ہے بعض چیزوں کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے جیسے اس کے پستان کے سیرے کی رنگ میں تبدیل ہی آتی ہے اس طرح کی کچھ چیزیں بیان کرتے ہیں تو ایسی علامتیں ہیں جو حکمہ جانتے ہیں تو وہ تو میں یہ روایتوں کو یا اس کی تشریح کو پورا کرلے وہ کم ہے کہا ایک مسئلہ جو اہم ہے اس سلسلے میں کہ ہندوستان پاکستان میں اکثر پوچھا جاتا ہے بہت شارٹ میں میں بیان کر دوں کہ اس بحث میں ہم یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب اللہ کے رسول اللہ نے لانت بھیجیا یہود و نصارہ پر انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے والے عمل کے وجہ سے تو اب سوال یہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی مسجد ایسی ہے جس میں قبر ہے اس میں نماز ہوگی یا نہیں کچھ کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہوگی تو چل جائے گی آگے ہوگی تو نہیں چلے گی لیکن تحقیقی بات علماء محققین کی بات یہ ہے کہ اگر مسجد کے مسجد کے دائرے میں جو مسجد کا حصہ کہلاتا ہے اس میں اگر کہیں آگے ہو یا پیچھے قبر ہے تو اس کی نماز اصلاً نہیں مانی جائے گی بعض علماء بلکل کہتے ہیں کہ شیخ سلمان بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اصلاً اس کی نماز منعقد ہی نہیں ہوگی ہوگی ہی نہیں لجنہ دائمہ سعودی کے فتوہ کمیٹی نے اس بات کا فتوہ دیا میں نے سعود الحق میں ایک مرتبہ ایک فتوہ سوال اور جواب چھاپا تھا بہت شارٹ میں تھا رشیہ کے ایک نو مسلم تبلیغی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ ایک نو مسلم رشیہ وغیرہ کے سفر پر تبلیغی جماعت کے ساتھ گئے اور انہوں نے اپنے بعد میں امریکہ کے تھے تو انہوں نے آ کر بتایا کہ ہم جن جن مقامات پہ گئے تھے کئی مقامات ایسے تھے کہ جہاں مسجدوں میں قبریں تھی اور میں نے ہم لوگوں نے اسی میں قیام کیا نمازیں پڑھی تو وہاں امریکہ کا وہ آدمی جانتے ہیں تو ان کی بحث بھی انہوں نے دلیلیں دی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں سعودی عرب کے علماء سے وہاں کی کمیٹی سے جو سرکاری طور پر منعقید علماء کا گروپ ان سے سوال کرتا ہوں انہوں نے سوال کیا تو یہ دو سوال کیا کہ تبلیغی جماعت میں جا سکتے ہیں یا نہیں اور ایسی نمازوں کا کیا جو میں نے قبروالی مسجدوں میں پڑھی تو انہوں نے پہلے لکھا کہ تبلیغی جماعت میں اس کو جانا چاہیے جو علم والا ہو اس لیے کہ ان کے یہاں صحیح عقیدے کا علم نہیں ہے اچھائیوں کے ساتھ بہت ساری غلطیاں ان کے یہاں پائی جاتی ہیں روایتوں کے سلسلے میں اس طرح کی کچھ باتیں لکھ کر کہا کہ اگر کوئی علم والا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے ان کے ساتھ جائے علم نہیں ہے تو نہ جائے ورنہ خود گمرا ہوگا دوسری بات رہ گئی وہ نمازیں جو آپ نے قبروالی مسجدوں میں پڑھی ہیں تو ان نمازوں کے بارے میں صاف بات یہ ہے کہ وہ نمازیں نہیں ہوئی آپ کو انہیں دھورانا چاہیے وہ نمازیں نہیں ہوئی کیوں یہی دلیل دی کہ اللہ کی رسول نے فرمایا کہ اللہ کی لانت ہے یہود اور نصارہ پر انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنا لیا لجنہ نے آگے لکھا کہ اس معنی کی متعدد احادیث موجود ہیں ثابت شدہ احادیث یہ بھی بخاری مسلم کی ایک بلکل پختہ روایتیں ہیں تو جو کام لانتی ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت بھیجا وہ جائز کیسے ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وہ حرام ہے تو ایسی مسجد میں نماز پڑھنا ایسی مسجد بنانا جب حرام ہے تو وہاں نماز پڑھنا بھی ناجائز ہی ہے ایک دوسرا سوال رہ جائے گا بہت اہم ہے ان شارڈ وہ بھی بولوں گا وقت نہیں ہے کہ ایک سوال بار بار دھرائے جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف روضہ یہ مسجد نبوی میں ہے تو وہ تو قبر مسجد نبوی قبر پہ ہو گئی اس دیٹ کریکٹ یہاں بول رہے ہیں ہمارے اسماعیل صاحب نہیں میں نے پوچھا کہ یہ صحیح ہے اچھا سوال کرتے ہیں یہ صحیح ہے میں نے پوچھا کہ ان کا یہ سوال یا اعتراض درست ہے کیا اس پر عرب علماء نے باز بہت مکمل تفصیلی کلام کیا ہے ابھی میرے پاس گھر پہ ایک کتاب شاہ بھی ہے بڑا پیارا اس کا پورا تاریخ یواب دیا ان شارڈ یہ کہ صحابہ کرام کے دور اور موجودگی میں یہ جو ہے مسجد نبوی کی توسیح میں اس حصے کو داخل نہیں کیا گیا حتی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کے دور میں مسجد نبوی کو جب بھی بڑھائے گیا تو جو آپ کی قبر والا آپ کا حجرہ ہے مبارکہ ہے اس سے ہٹ کر دوسری سمت میں بڑھائے گیا پیچھے اور سائیڈ میں چورانوے ہجری میں کہتے ہیں کہ اس کی توسیح میں اس حصے کو بھی شامل کیا گیا لیکن اس زمانے کے جو بڑے بڑے تابعین جو مدینہ میں موجود تھے کہتے ہیں کہ مدینہ میں اس وقت صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا اس پر انہوں نے بحث کی ہے عرب علم نے کہ چند صحابہ تھے لیکن مدینہ میں نہیں تھے سعید ابن مسیب رحمہ اللہ اور دوسرے لوگوں نے شدید مخالفت کی اور نقیر کی یہ تاریخ میں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں پھر بھی اس کے بعد بھی جیسے اس حصے میں جب توسیح کی گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں جو تینوں آپ کی اور آپ کے صاحبین کی جو تینوں قبریں ہیں ان کو مسلس نمہ تین دیواروں سے جوڑ دیا گیا عمر بن عبدالعزیز کے دور سے پھر کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے کوئی اندر جا نہیں سکا ہے کہیں کچھ سوراک وراغ نہیں ہے جو بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں تو مسلس نمہ مسلس دیوار اسی لیے بنائی گئی کہ اگر بالفرض ادھر کی توسیح ہو بھی گئی اور اس کی طرف کسی نے رخ بھی کیا تو وہ قبر کی طرف رخ نہیں مانا جائے گا اب آپ کی جو مسجد ہے آپ اس مسجد میں جب نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے جو دیوار ہے دیوار سے ہٹ کے اب مسجد کی دیوار کے باہر اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو کیا یہ مانا جائے گا کہ وہ مقبر میں ہے وہ مسجد میں ہے اگر مسجد کے اگلے والے کھیت میں کوئی پاخانہ کر رہا ہے کوئی جانور جا رہا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ وہ جانور مسجد سے جا رہا ہے یا وہاں پاخانہ مسجد میں کر رہا ہے نہیں ایک بات اسی طریقے سے مسجد کے ابتدائی حصے میں دارت خانے کا ہوتا ہے استنجاب لیٹرین غسل وغیرہ کے لیے اللہ کی انتظام ہوتا ہے اب بظاہر وہ مسجد کے کیمپس میں ہے لیکن وہ حصہ جہاں پشاپ پاخانے کا کے طور پر مخصوص کیا جا رہا ہے کیا ہم اس کو مسجد کہتے ہیں اس کو مسجد سے الگ کر دیا جاتا ہے تو وہ اگرچہ مسجد کے احاتے میں ہے لیکن مسجد کا حصہ نہیں کہلاتا واضح تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مبارکہ جس میں آپ کی قبر شریف ہے وہ اگرچہ بعد کی توسیعات میں اس حصہ وہ حصہ آ گیا اور ایک زمانہ ترکوں وغیرہ کا کچھ ایسا تھا کہ وہ چاروں طرف سے ہو گیا لیکن بعد میں جب یہ عربوں کا اور اہل توحید کا پھر سے واپسی ہوئی تو انہوں نے اگلا حصہ جو ہے صاف کر دیا اور حجرے کو ایک الگ حیثیت بنا دی اور پہلے سے تھی ہمیشہ سے تھی حجرہ اگرچہ توسیع کے اعتبار سے بظاہر بیچ میں آ گیا ہے لیکن وہ مسجد سے الگ ہے مسجد میں داخل نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے پھر یہ سوال کہ جاتا ہے کہ اس پر جو گمبد خضرہ بنا ہے تو یہ تو بنا ہے نا پختہ قبرے بنانا اور اس طرح سے قبروں پر قبے بنانا حدیث میں تو پھر یہ بنا کے رکھا ہے اور پھر علماء خاموش ہیں علماء خاموش نہیں ہیں اور خاموشی جو بات میں اختیار کی وہ یہ کہ اگر اس کو توڑ کر پھر کچھ بادشاہ آئیں سیاست میں ایسے لوگ آتے ہیں جو دین کو نہیں جانتے عقیدہ نہیں جانتے تو پھر سے بنانے اور اس پر جھگڑا کریں تو یہ ایک فتنے کا دروازہ کھوننے جیسا ہوگا اس لئے لوگوں نے اس سلسلے میں خاموشی اختیار کی ازان ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ خاص باتیں اس سلسلے کی مسجد بنانے اور وہ بھی انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے والوں پر لانت بھیجی شرار خلق کہا بدترین مخلوق اور پھر سراحت سے آپ نے اس سے منع کیا خود اپنی قبر مبارک پر آپ نے عبادتگاہ تعمیر کرنے سے منع کیا عبادتگاہ اور مسجد بنانے کا مانا بھی ہم نے جانا اور یہ بھی جانا کہ جو لوگ ایسا کرتے ہیں انہی پر وہ دنیا کے سب سے برے لوگ ہیں اب جب لوگ ہیں تو جو خود صاحب قبر کی عبادت کرے غلو کر کے اس درجے تک اسے پہنچا دے کہ اسے اللہ کی خصوصیات سے متصف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی علوہیت اور عبادت میں کسی بھی درجے میں شریک ماننے لگے تو وہ تو اس سے بھی زیادہ برا اور بدترین ہوگا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں خیر کی توفیق دے اس کے مسائل اور پھر جو اگلا باب ہے بہت مختصر سا وہ بلکل اس سے جڑا ہوا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ نے خود اپنی قبر مبارک کے لیے یہ دعا کیا اللہ سے کہ میری قبر کو وسن نہ بنا بوت نہ بنا جس کی عبادت ہو بہت اہم ہے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اسے پڑھیں گے